مقبول جہاں بھر میں ہو دعوت اسلامی مقبول جہاں بھر میں ہو دعوت اسلامی صدقہ تجھے اے رب وفاق مدینے کا بھائیوں تم جانتے ہو کہ مجھے دعوت اسلامی سے کیوں پیار ہے الحمدللہ مجلس رابطہ برائے شو بیس کے تحت شو بیس سے وابستہ افراد کا کافلہ جو ہے وہ فیضان مدینہ پہنچ چکا ہے الحمدللہ یہاں پر یہ لوگ آئے ہیں اور یہاں دین سیکھنے سکھانے کا سلسلہ جاری رہے گا یا نماز سیکھے جائے گی وضوع کاملی طریقہ سکھا جائے گا نگران شورا کا جو ہے مدنی حلقہ آرینج کیا گیا ہے اسی طریقے سے حاجی عبدالحبیب رکن شورا نے بھی وقت دیا ہے فیضان مدینہ آ کر کیسا لگا سر آپ جی الحمدللہ بہت اچھا لگا اب جب سے پتا جلا کہ ہم نے یہاں پہ آنا ہے شروع سے ہی پہلے دن سے ہی ایکسائٹیڈ تھے بہت انتظار کیا اس دن کا تو آج ہمارے انتظار کی گھڑیاں جو ہے وہ ختم ہوگی اور الحمدللہ ہم نے مدنی چینل بھائی دیکھا تھا تو آج لائف دیکھ رہے ہیں تو بہت دل کو خوشی ہو رہی ہے اللہ پاک ہمارا یہاں پہ آنا جو ہے وہ قبولہ منظور فرمائے اور ہمیں آگے جو انا تین کے خاطر بہت کچھ کرنے کا جو انا میں موقع ملے انشاءاللہ مٹی بٹی اسلامی بھائیو الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدنی مرکز میں مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے عاشقہ نے رسول تشریف لاتے رہتے ہیں اور آج ایک بڑی یونیک یوں سمجھے کمیونٹی ہمارے ساتھ ہے ایک ایسے لوگ ہمارے ساتھ ہیں جن کو دنیا میں کسی اور وجہ سے پہچانا جاتا ہے سوشل میڈیا سے تعلق ہے مختلف سوشل میڈیا کی اپلیکیشنز جو لوگ یوز کرتے ہیں وہ انہیں جانتے ہوں گے تو آج ہمارے ساتھ یہ موجود ہیں اور فیضان مدینہ آئے ہیں سب سے پہلے تو میں ان سب کو مرحبہ کہتا ہوں ویلکم کہتا ہوں تو آئیے کچھ گفتگو کرتے ہیں ان سب سے پہلے تو ایک بار پھر آپ سب کا مرحبہ آپ سب کو ویلکم کہتا ہوں آپ کوئی بات کرنا چاہے تو میں حاضر ہوں انشاءاللہ جی السلام علیکم ورحمت اللہ السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ سب سے پہلے تو ایک ایسا سوال جو تھوڑا irrelevant بھی کہہ سکتے ہیں لیکن آپ نے میرے ساتھ ٹریول کیا نوردرن ایریہ کا میری اس ملک میں پہچان نوردرن ایریہ کی وجہ سے الحمدللہ تو اس سے لے کے اب تک اکثر لوگوں نے ویڈیوز دیکھیں جو مجھے آمنے سامنے جانتے تھے انہوں نے بھی ایک سوال پوچھا چونکہ میں پنجاب سے رہنے والا ہوں وہ سوال بھی میں پنجابی میں پوچھوں آپ سمجھ آئیں گے زنیر ای مولوی جیڑا تیرنال گیازی ای موتکی لندہ ہے اس کو اگر میں اردو میں کروں تو وہ کہتے تھے کہ بھائی جان یہ مولوی صاحب کون سا میک اپ استعمال کرتے ہیں کون سی کریم لگاتے ہیں جو یہ ہر وقت لالنگا اور وہ نور ہم تو اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ یہ لالنگا کہاں سے آتی ہیں جو نور مصطفیٰ کو مانتا ہے یہ وہیں سے نور آتا ہے تو اس کو اگر آپ حضور تھوڑا سا میرا ہی ریلیونٹ کوئسٹن کا جواب کر دیں آپ نے تو پہلے ہی سوال میں پرسنل اٹیک کر دیا اچھا یہ تو اچھا ہو گیا کہ آپ نے میرے ساتھ ٹریول کیا ہے تو آپ نے دیکھ لیا ہوگا میرے پاس کون سی میک اپ کٹ تھی اور میں صبح اٹھ کے کیا کیا کریمیں لگاتا تھا تو یہ اچھا ہو گیا آپ ساتھ ہی تھے تو اللہ کی رحمت سے ایون میں کوئی کریم بھی یوز نہیں کرتا اور ہمارا اس مدری چینل کا ایک ہم نے فارمیٹ بڑایا تھا تقریباً ٹوائل ویئرز ہو گئے ہیں جب ہم نے چینل شروع کیا تو ہم دعوت اسلامی والے پہلے چینل پہ نہیں آتے تھے ویڈیو پہ نہیں آتے تھے تو ہمیں تجربہ بھی نہیں تھا جب چینل بنا تو ہمیں جو لوگ آئے ڈائریکٹرز وغیرہ انہوں نے کہا کیمرے کے آگئے آنے سے پہلے آپ کو پفنگ کرنی پڑے گی آپ کو تھوڑا بہت میک اپ کرنا پڑے گا ورنہ کیمرے کی لائٹس جو ہیں وہ آپ کی جلد کے لیے پرابلم کر سکتی ہیں پس ہی نہ آئے گا تو ہمارے امیرے اللہ سنت ماشاءاللہ شروع سے سادگی کا درست دیتے ہیں تو ہم نے ایک میک اپ ڈیسائیڈ کر لیا ہاں ایک میک اپ ہم کرتے ہیں اور انہیں ڈیسائیڈ کر لیا کہ ہر پروگرام سے پہلے تازہ وضو کرے گے تو الحمدللہ ہم تازہ وضو کرتے ہیں اور اس کے بعد آ جاتے ہیں اور اللہ کی رحمت سے مدنی چلل پر جتنے بھی پرفارمرز آتے ہیں ان میں سے کوئی سنگل پرسن بھی کسی قسم کا کوئی میک اپ نہیں کرتا تو اب یہ الگ بات ہے کہ اللہ پاک اپنے کرم سے اپنی عطا سے اگر کسی کو اس کے چہرہ اچھا بنا دے لیکن اس پر غرور کرنا اس پر تکبر کرنا کیونکہ یہ خوبصورتی بھی تکبر لاتی ہے انسان کو پھر ساولے رنگ والا بندہ جو نہ حکیر لگنے لگتا ہے کہ یار میں سمارٹ ہوں میں خوبصورت ہوں اس کا تو رنگی ٹھیک نہیں ہے جب بھی تکبر کی بات ہوتی ہے تو ہمارے مائنشیٹ میں یہ آتا ہے کہ جناب پیسے والا ہی تکبر کر سکتا ہے یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے تکبر جو ہے پیسے والا ضرور کرتا ہے اس کا نمبر بعد میں آتا ہے علم بھی تکبر لاتا ہے جی ہاں جب بندہ عالم ہو جاتا ہے دنیا کا علم سیکھ لے یا دین کا علم سیکھ لے اس کو دوسرے جاہل لگنے لگتے ہیں تو علم سیکھیے ضرور مگر اس نیت سے کہ کسی کو جاہل نہ سمجھیں اچھا عبادت بھی تکبر لاتی ہے اب آپ کہیں گے عبادت تکبر لاتی ہے جی ہاں بندہ جب نمازی بن جاتا گا روزہ دار وہ کہتا ہے میں پانچ وقت کا نمازی تحجد گزار یہ تو ایک بھی نماز نہیں پڑتا اب وہ اپنے آپ کو بہتر سمجھنے لگتا ہے تو ہم اپنے بیانات میں بلکہ بزرگان دین نے اپنی کتابوں میں لکھا کہ علم ضرور سیکھیں عبادت ضرور کریں مگر دوسروں کو حکیر نہ جانے بلکل اسی طرح تیسرے نمبر پر آتا ہے کہ خوبصورتی اب انسان کو اللہ نے اگر اچھا بنایا ہے تو وہ یہ نہ سمجھیں یہ میرا کیا کمال ہے بڑے بڑے خوبصورت بیمار ہو جاتے ہیں چہرہ دیکھنے والا نہیں رہتا کہ اللہ جب چاہے اپنی نعمتیں واپس لے سکتا ہے تو خوبصورتی پتہ ہے کس دن کی کمال کی ہے حدیث پاک میں بھی آتا ہے اور قرآن پاک کی آیت میں بھی یہ مضمون ہے کہ قیامت کے دن کچھ چہرے روشن ہوں گے اور کچھ چہرے سیاہ ہوں گے ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ قیامت کے دن چہرہ روشن کر دیں یہاں روشن چہرہ ہو اور قیامت کو سیاہ ہو تو پھر کیا فائدہ اس چہرے کا تو امید ہے کہ آپ کے سوال کا جواب بھی مل گیا ہوگا اور کچھ مدنی پھول بھی مل گئے ہوں گے کہ اللہ پاک عزت دے شہرت دے مال دے طاقت دے خوبصورتی دے کبھی تکبر نہ کرے آجزی انکساری کے مولا جو دیا تو نے دیا میں اس قابل نہیں تھا تو انشاءاللہ اللہ اس میں اور برکت ڈال دے گا امید ہے کہ آپ کا سوال جزاک اللہ جزاک اللہ جی کوئی اور بھائی السلام علیکم مالیکم السلام ورحمت اللہ محمد کاشف ہے ماشاءاللہ بیسے سبزی والا سے مشہور ہیں آپ سے لاہور میں ملاقات بھی ہوئی تھی جی 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 تو میرا یہ سوال ہے کہ مولانا حضرت لیاز قادری صاحب کیا وہ بھی کوئی تنخواہ وغیرہ لیتے ہیں آپ مجھے یہ بتا سکتا بڑا بڑا ریلیونٹ کسچن ہے میں آپ کو بتاتا ہوں مولانا حضرت لیاز قادری صاحب جو کہ فاؤنڈر ہیں دعوت اسلامی کے اگر میں کہوں کہ ہمارے اس پورے چینل کی جو جان ہیں ان کا جب پروگرام آتا ہے تو پوری دنیا کنیکٹ ہو جاتی ہے اور ساری دعوت اسلامی کو وہ رن کر رہے ہیں لوجیکلی بھی اخلاقاً بھی جب بندہ کوئی پروگرام کرتا ہے چینل پر اور وہ چینل کا ٹاپ ریٹنگ پروگرام وہ تو وہ اس پر چارج کر سکتا ہے اور اس چارج پر کسی کو برا منانا بھی نہیں چاہیے وہ اس کا حق ہے ٹھیک ہے ایک تو امیرہ علیہ سنت کا وہ one of the top رنکنگ پروگرام مدنی مذاکرہ ہر سیٹرڈے بھی ہوتا ہے اور بعض اوقات تو پورا پورا مہینہ ہوتا ہے رمضان میں وہ مہینے کے ساٹھ کے قریب مدنی مذاکرے کر رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے وہ اس کی روائلٹی لے سکتے ہیں وہ اس پر چارج کر سکتے ہیں ویک ہے آپ نے ایک سناو مدنی مذاکرے میں امیرہ علیہ السنت اناؤنس کرتے ہیں کہ اس ویک کونسی بک پڑھنی ہے اور اگلے ویک بتاتے ہیں کہ اس ہفتے میں بیس لاکھ لوگوں نے پڑھ لی ہے اٹھارہ لاکھ لوگوں نے پڑھ لی ہے ہمارا پاس کارکردگی آتی ہے تو جس بندے کی کتابیں جس مکتبے کی کتابیں ملینز میں چھپتی ہوں اگر وہ ہر کتاب پر ایک روپیہ بھی چارج کر لے جو کہ اس کا شرن بھی حق ہے اخلاکن بھی حق ہے لوگ کتاب کی رویلٹی لیتے ہیں تو وہ کروڑوں روپیہ چینل سے اور کتابوں سے کما سکتے ہیں مگر ان کا کمال یہ ہے کہ انہوں نے زندگی دعوت اسلامی کو دی ہے اور پچھلے چالیس سالوں سے وہ دعوت اسلامی کو لیٹ کر رہے ہیں مگر ایک روپیہ انہوں نے دعوت اسلامی سے نہیں لیا وہ اگر ہمارے چینل پر بھی آتے ہیں تو اپنی چائے بھی خود لاتے ہیں ان کا خادم آتا ہے نہ ہو جائے آپ ان کی لائف ان کا کوئی بینک اکاؤنٹ نہیں ہے ان کی بینک اکاؤنٹ ہی نہیں ہے ان کی اپنے نام پر کوئی پروپرٹی نہیں ہے ایسی دنیا دیوانی نہیں ہوتی کسی کی ساری دنیا میں لوگ ان کے اسی لیے چاہنے والے ہیں کہ وہ اتنی سادہ شخصیت ہیں کہ مال سے دنیا سے ایسی بے رغبتی ہے بھائی آپ بھی اور سارے لوگوں کے اتنا اندازہ تو ہو گیا ہوگا کہ امیرہ الہ سنت کے مریدوں میں کتنے ملینر اور بلینر ہوں گے اور پیر کو کون نہیں چاہتا اس کو ان کو کوئی تحفہ پیش کرے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ ان کو پچیس پچیس لاکھ پچاس پچاس لاکھ کے لوگوں نے آ کر چیک دیئے کہ یہ آپ کے لیے ہیں دعوت اسلامی کے لیے نہیں ہیں اپنی ذات کے لیے یوز کریں انہوں نے کہا میں نے اپنی ذات کے لیے کچھ نہیں رکھنا دعوت اسلامی کو دینے تو دے دو انہوں نے پیسے واپس کیے اور آج یہ دنیا کے کروڑوں لوگوں کے دلوں کی دھڑکن اسی لیے ہیں کہ انہوں نے یہ درویشانہ زندگی گزاری آپ کو اگر موقع ملتا بیسے امید ہے سید صاحب آپ کو تصویریں وغیرہ تو دکھا دیں گے لیکن اگر موقع ملتا تو میں ان کا بستر اور ان کا بیڈ روم آپ کو دکھاؤں کہ کروڑوں لوگوں کا جو پیر ہے آج بھی چٹائی پہ سوتا ہے کیونکہ امیر اہل سنت سنت رسول پر عمل کرتے ہیں حاج صاحب آپ نے بات کی کہ کس کا دل نہیں کرتا کہ پیر صاحب کو ہم کوئی عطیہ دیں کوئی اس طرح چیز کریں ہم لوگ دنیاوی لوگ ہیں ہماری وجہ شہرت دنیا ہے دین نہیں ہے ہمیں بہت سپانسر ملتے ہیں یقین کریں کپڑے سر سے لے کے پاؤں تک کی چیزیں ٹریولنگ کھانا پینا ہر صبح شام ہمیں سپانسر ملتے ہیں تو یہ بہت بڑی مسال ہے کہ ہمیں سپانسر ملتے ہیں تو جس بندے کو انسان پیر سمجھ لے جس کی وجہ سے بدلہ ہو لوگ نمازی بنے ہیں لوگوں نے داڑیاں رکھی ہیں لاکھوں لوگوں کی تقدیریں بدلی ہیں تو وہ کیوں نہ انہیں گفت دینا چاہے گا انفرچنیٹلی آپ جس وقت آئیں وہ پاکستان میں نہیں ہے اللہ کرے گا پھر آپ آئیں گے یہ آخری بار تو نہیں ہے نا آنا آتے رہیں گے نا انشاءاللہ تو انشاءاللہ جب آپ اگلی بار جب آئیں گے اور وہ یہاں ہوں گے نا تو آپ کی جب ملاقات ہوگی تو آپ انشاءاللہ دیکھیں گے کہ ہم نے لاکھوں ہزاروں پیروں کو دیکھا کہ لوگ ان کے پاس جا کر نظرانہ دیتے ہیں امیرہ السنت وہ ہیں جب ملیں گے وہ کچھ آپ کو دے رہے ہوں گے وہ آپ کو توفہ ہی کبھی کتاب کا دیں گے کبھی سیڈی کا دیں گے کبھی کوئی نوٹ توفے میں دیں گے یعنی وہ باٹتی ہی رہتے ہیں ماشاءاللہ اور اللہ پاک ان کا سایہ سلامت رکھیں میرا ایک اور سوال ہے کہ جو آپ کو اتنی فنڈنگ ہوتی ہے کیا اس کا آپ کیسے حساب کرتے ہیں مطلب ہر جہاں پہ کرپشن ہوتی ہے تو یہاں پہ آپ کا کیا طریقہ کار ہے مطلب کیسے منیج کرتے ہیں بالکل بتاتا ہوں پہلے تو یہ بتاتا ہوں کہ دعوت اسلامی کا خرچ کتنا ہے ٹھیک ہے نا پھر اس کے بعد اس کا طریقہ بھی بتا دیتا ہوں دعوت اسلامی ایک کرسٹل کلیر آرگنائزیشن ہے ہم اپنی ہر چیز کو آن ایئر ہی بیان کر رہے ہوتے ہیں اگر آپ نے ہمارا ایک پروگرام آتا ہے ٹیلی تھون جو ہم کرتے ہیں نوملی ربیل اول کے اینڈ میں ابھی ہم نے کیا تھا ہم پوری دنیا کو دعوت اسلامی کا خرچہ بتاتے ہیں اور پھر پوری دنیا سے ہم اپیل کرتے ہیں ہمارے اس وقت کب ہو بیش ساڑھے آٹھ سو سے زیادہ دارالعلوم ہیں پانچ ہزار کے قریب مدر سے ہیں ڈیرھ سو کے قریب اسکولز ہیں دعوت اسلامی کے تحت جو چل رہے ہیں پانچ سو ساڑھے پانچ سو کے قریب اس طرح کے جو فیضانے مدنے تو بہت بڑا ہے لیکن پورے پاکستان میں مختلف جگہوں پر اور دنیا میں مارے براکز ہیں سال کی ہم چھ سو سے زیادہ مسجدیں بناتے ہیں ایوریج روز کی دو مسجدیں ہم بنا رہے ہوتے ہیں دنیا میں کہیں نہ کہیں تو آل ٹو گیدر اگر میں آپ کو خرچہ بتاؤں تو تقریباً دعوت اسلامی کا ایک محتاط اگر میں خرچہ بتاؤں تو سال کا پندرہ سے بیس عرب روپے کا خرچہ ہے یئرلی فیفٹین ٹو ٹوینٹی بلین روپیز اچھا اب میں اس کو پروف بھی کر دیتا ہوں آپ کہیں گے بیس عرب کیسے ہے سمپل بتا دیتا ہوں ہمارے بتیس ہزار اجیر ہیں تھرٹی ٹو تھاؤزن ایمپلائیز ہیں اس وقت جس کو ہم سیلری دے رہے ہیں ایک محتاط ایوریج بیس ہزار روپے پکڑ لیتے ہیں ایک بدے کی اباری منیمم پدرہ ہزار ہے پھر ظاہر ہے جو جتنا پرانا ہوتا جائے گا اس کی سیلری بڑھتی جاتی ہے علماء ہیں مفتیان اکرام ہیں مدنی چینل کا سٹاف ہے استاد ٹیچر کاری صاحب اگر بتیس ہزار ایمپلائیز ہیں اور ٹوینٹی تھاؤزن کی سیلری لے لیں حساب کتاب میں کوئی ماہر اگر ہے تو وہ حساب بنا لے گا یہ تقریباً چونسٹھ کروڑو پہ بنتے ہیں مہینے کے چونسٹھ کروڑو پہ اس کو اگر پکڑ لیں آپ تو روز کے کتنے ہو گئے تقریباً روز کے دو کروڑو پہ تیس دن ہوتے ہیں نا مہینے میں تو روز کے دو کروڑ کم ہو بیش یہ تو سیلری کا خرچہ ہے پھر آپ آگے چلتے چلے جائیں تعمیرات کا تو کھانے پینے کا تو بچوں کو کھلانے کا تو ویلفیر کا تو اب آپ سمجھ لیں کہ کتنا اربو روپے کا خرچہ ہے تو پہلے تو میں نے آپ کو اپنا صدقہ دیں اور ہم ان کو بتاتے ہیں کہ ہم کر کیا رہے ہیں ان کے سامنے دعوت اسلامی کی پرفارمنس ہے اچھا جیسے میں نے کہا میرے اللہ سنت کوئی سیلری نہیں دیتے نگرانے شورا ہمارے وہ دعوت اسلامی سے کوئی پیڈ نہیں ہے پھر اس کے بعد ہم نے کہے سارا حساب ہمارا فائنانس دپارٹمنٹ ہے جہاں ہم نے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس رکھے ہوئے ہیں وہ پورا ہمارا سسٹم مالیات کا فائنانس دپارٹمنٹ بنا ہوا ہے اور ہم اس کی باقاعدہ آڈٹ رپورٹ شائع کرتے ہیں آڈٹ رپورٹ بھی بناتے ہیں اچھا پھر اس کے بعد یہ 32000 جو امپلائیز ہیں نا ان سب کو سیلری سوفٹیئر کے ذریعے آن لائن سب کے اکاؤنٹ میں جاتی ہے تاکہ کرسٹل کلیئر معاملہ رہے کیش ٹرانزکشن نہیں ہے پہلی تاریخ کو سب کے اکاؤنٹ میں پیسے چلے جائیں گے ہر بندے کی پہلے سیلری بنے گی کتنی چھوٹیاں کی کتنے منٹ کم آئے یہ بھی آپ کو جان کر حیرت ہوگی کہ اتنے بڑے نظام میں ہم نے منٹ منٹ کا حساب رکھا ہوا ہے کیونکہ وقف کا پیسہ ہے نا آپ کا امپلائی ہے آپ اس کو ایک گھنٹے کی چھوٹی دے دیں تنخواہ پوری دیں وہ آپ کی مرضی ہے لیکن ہم چونکہ لوگوں کے چندے سے چلنے والی ارگنائزیشن ہے ہمارے چینل کا ڈائریکٹر اور کیمرہ من بھی اگر ایک گھنٹہ لیٹ آئے گا تو اس کو ایک گھنٹے کی تنخواہ کٹوانی پڑے گی کیونکہ وقف کے پیسے کو ہم اس طرح باٹ نہیں سکتے لوگوں نے اس لیے پیسے نہیں دی ہمیں کہ بھئی ہم باٹی جائیں تو الحمدللہ ون اف دی بیوٹیفل اورگنائزیشن اور شاندار اس کا نظام ہے اور آپ جب چاہیں جیسے چاہیں ہمارے فائننس ڈپارٹمنٹ میں آ کر ہماری رپورٹس بھی دیکھ سکتے ہیں جزاک اللہ جی اسلام علیکم میرا نام منیب خان ہے اور لاہور سے آئے ہیں ہم لوگ تو پہلے تو بہت اچھا لگا آپ سے ملکہ میری کافی دیر سے خواہش تھی آپ سے ملنے کی تو بہت اچھا لگا آپ سے ملکہ اچھا میرا کوئسن نا یہ چینل سے ریلیٹریڈی ہے کہ چینل کی جو مین انکم کا سورس ہوتا ہے وہ ہوتی ہیں ایڈز وغیرہ تو مدنی چینل میں خلال ایڈز وغیرہ تو کوئی نہیں لیتا جو کیبل اپریٹرز ہوتے ہیں ان سے آپ لوگ اینولی چارج کرتے ہیں چینل کا یہ سب بتاتا ہوں آپ کو شکریہ شکریہ مدنی چینل تین زبانوں میں چلنے والا دنیا کا واحد اسلامک چینل ہے جو 24-7 چل رہا ہے اور دنیا کی تمام بڑی سیٹلائٹس پر ہم ہیں ہم امریکہ اور آسٹریلیا افریقہ پوری دنیا میں دیکھے جاتے ہیں ہماری دنیا میں بھی کئی انکرپشن نہیں ہے اگر آپ یوکے وغیرہ آپ نے ٹریول کیا ہو تو یوکے میں چینل دیکھنے کے پیسے دینے پڑتے ہیں آپ کو سبسکرائب کرنا پڑتا ہے کہ مجھے یہ یہ چینل دیکھنا ہے اور اس کے مہانہ اتنے پیسے دوں گا ہم یوکے میں بھی فری ٹو ائر جا رہے ہیں یعنی ہمیں یوکے میں یورپ میں بھی جو لوگ دیکھ رہے ہیں تو یہ تو ایک چھوٹی آپ کی ویڈیو ہے ہمارا ٹوئنٹی فور سیون تین زبانوں میں چینل چل رہا ہے تو ہمارا چینل کی اخراجات جو ہیں وہ بھی کروڑا کروڑ اوپے میں ہیں لیکن ہم اس لیے ایڈورٹیزمنٹ نہیں لے رہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ کوئی ایک منٹ کے لیے بھی ہمیں دیکھے تو وہ ایک منٹ بھی اس کا فروٹ فل ہو وہ علم دین سیکھے نارملی جو میری معلومات ہے کہ ایک گھنٹے کا پروگرام جو چینل پر لوگ public تو لوگ اس پر سوچ کر جاتے ہیں ہم چاہتے ہیں ہمارے چینل پر کھ رہے تو نہ دائیں جائے نہ بائیں جائے بائیں بھی گناہوں برے بازوں کا چینل ہوتے ہیں بائیں بھی گناہوں برے چینل ہوتے ہیں تو ہم اتباریزمنٹ پر جاتے ہی نہیں ہیں ہاں لوگ محبت کرتے ہیں اپنے والدائن کے لیے اپنے مرومین کے لیے sponsorship بھی ہمیں دے رہے ہوتے ہیں اور ویسے بھی مندری چینل کو لوگ پائسے دیتے ہیں والوں سے پیسے لیتے ہیں کہ نہیں ہم کیبل والوں کو بھی فری دیتے ہیں ہم بسز والوں کو بھی فری دیتے ہیں ہم ٹرین میں فری ڈیٹا دیتے ہیں ایون ہم نے پچھلے دنوں ایمیریٹس ائر لائن میں اپنا ڈیٹا دیا جس ایڈورٹیزمنٹ کمپنی نے ہم سے وہ ڈیٹا لیا اس نے کہا آپ چارج کیا کریں گے تو ہم نے کہا ہم تو کچھ چارج نہیں کرتے ہم اپنا ڈیٹا بیچتے نہیں ہیں تو کہا پھر ہم نے کہا آپ ڈونیشن دے دیں جو دینا ہے تو الحمدللہ ان کو بھی ہم نے فری دیا ہاں انہوں نے کچھ ڈونیشن ہم نے بجوایا میں آپ کو مزید کی بات بتاؤں کہ ہم صرف کیبل والوں کو نہیں پاکستان کے کئی چینلز ہیں اب انہوں نے رمضان ٹرانسمیشن میں ہم سے مدد لینا شروع کر دی ہے کیونکہ ہمارا تو کام ہی ہے یہ سارا سال ہم کر رہے ہوتے ہیں تو پچھلے سال میں نام نہیں لوں گا ایک چینل کا ان چینل کے لوگ ہمارے پاس آیا وہ کہنے لگے کہ ہماری تو ایف بی سی بنی نہیں سکی کرونا کی وجہ سے نہ ہم اس کی تیاری کر سکے اب آپ ہماری مدد کریں ہمارا پاس سات آٹھ گھنٹے کی سلوٹ ہے اب بلیف کریں دو ہزار انیس میں جو ہم نے پوری رمضان ٹرانسمیشن کی تھی ہم نے پوری فری آف چارج انہیں دے دی اور انہوں نے ایز اٹس کوپی رمضان ٹرانسمیشن ٹو 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 ٹوٹی میں ہماری چلا دی ہمارا مقصد دین پھیلانا ہے ہمیں پیسے کمانا ہی نہیں ہے ہمیں کسی بھی چینل پہ آپ دکھائیں ہم آپ کو بھی آفر کرتے ہیں اگر آپ کے یوٹیوب چینل ہیں اگر آپ کے جناب دیگر چینلز ہیں آپ ہم سے پرمیشن لے لیں پہلے اور پھر آپ ہمارے مواد کو ہماری چیزوں کو چلائیں تاکہ اس کے ذریعے ہمارا پیغام دنیا بھر میں پہنچے ہمارا مقصود تو پیغام پہنچانا ہے پیسے کمانا تو تھا ہی نہیں اور جس طرح ہماری کتابیں ہیں آپ سمجھتے ہیں بڑی بڑی ہم کتابیں لکھتے ہیں اور ایک کتاب بنانے میں لاکھوں روپے خرچ ہو جاتے ہیں بعضوں کا دس جلدوں کی کتابیں ہوتی ہیں تو وہ کتابیں پی ڈی ایف پہ آویلیبل نہیں ہوتی یہ پی ڈی ایف میں بھی آویلیبل ہوتی ہے تو اس پہ بھی چارج ہوتا ہے کہ آپ اس کو ڈاؤنلوڈ کرنے کے لئے ہزار روپے دیں پانچ سو روپے دیں ہماری ساری کتابیں جو ہم نے کروڑوں روپے میں بنائی ہیں اس ساری دعوت اسلامی ڈاٹ نیٹ پر فری آف چارج ڈاؤنلوڈ کے لئے ایفیلیبل ہیں تو مقصود لوگوں تک دین پہنچانا ہے پیسے کمانا تو ہے نہیں تو انشاءاللہ چندہ لے لیں گے آپ سے چارج نہیں کریں گے انشاءاللہ کومنٹ کرتی ہے ویسے فنڈنگ کو سپیسیفک دعوت اسلامی کو گورنمنٹ فنڈنگ نہیں ہوتی ہے صرف عوام فنڈ کرتی ہے میں اور الحمدللہ شکہ رسول دنیا بر سے فنڈ دیتے ہیں جی اسلام علیکم ورحمت اللہ علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ جی میرا نام اسمان آسی میں ماشاءاللہ جی میں وزیر آباد سے ہوں آپ سے لاہور اور گجران والا میں پہلے ملاقات ہو چکی ہے اور آپ سے وعدہ کیا تھا کہ انشاءاللہ کراچی ضرور ہے آج آپ نے وعدہ پورا کیا اور انشاءاللہ آگے بھی آتے رہیں انشاءاللہ 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 تو میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ دین پہ کام کرنا چاہتے ہیں تو اس کا آپ ہمیں طریقہ بتائیں کہ ہم کس طریقے سے یہ اسٹیپ لیں ماشاءاللہ دیکھیں یہ بہت زبردست سوچ ہے اور بلکہ ہم سب کو یہ سوچنا چاہیے جو مجھے ویورز بھی دیکھ رہے ہیں مدری چینل کے اللہ پاک نے جو دیا ہے نا وہ اللہ نے دیا ہے اور جب اللہ چاہے واپس بھی لے سکتا ہے اگر اللہ نے کچھ دیا ہے تو وہ اسپیشلٹی اللہ کے دین کے لیے بھی استعمال ہونی چاہیے اور وہ عزت کم نہیں ہوتی آپ اگر جس بھی چیز کو اللہ کی راہ میں خرچ کرے گئے مال ہے مال خرچ کرے اللہ مال میں برکت ڈال دے گا آپ کو اللہ نے دماغ بہت اچھا دی آہا آپ سوچتے ہیں بہت اچھا ہے پلننگ بہت اچھی کرتے ہیں اگر وہی پلننگ آپ دین کے لیے کرے نا اللہ پاک آپ کی سوچ میں برکت ڈال دے گا اسی طرح اگر آپ کو اللہ نے عزت دیا اور آپ عزت کو دین کے کام میں استعمال کرتے ہیں اللہ اس میں برکت ڈال دے گا تو اب آپ کیسے کر سکتے ہیں وہ دیکھیں یہ تو آپ نے سوچنا ہے دعوت اسلامی آپ کے سامنے ہے آپ کو ہم سے بکلٹ چاہیے کہ آپ کبھی کبھی کسی اپنے پروگرام کے اندر کسی کتاب کا تعرف پیش کر دیں کہ یار یہ کتاب میں نے پڑھی یہ بڑی جیسے آپ کو سپانسر کروارے ہوتے ہیں نا لوگ کہ آپ ہماری ذرا آئیٹم کو انٹیگریٹ کر دیں کہ یار کسی طرح آپ جملہ بول دیں کہ یہ اپلیکیشن میں نے یوز کی ہے whatever آپ سمجھتے ہیں تو آپ اس کو یوں یوز کریں کہ یار یہ کتاب میں نے پڑھی بڑی کمال کی ہے آپ بھی پڑھیں اب آپ کے لاکھ ویورز نے دیکھا پانچ سو لوگوں نے کتاب پڑھ لی سب کا ثواب آپ کو ملے گا آج میں ایک وظیفہ پڑھ رہا تھا یہ وظیفہ بڑا کبال کا ہے میں بھی پڑھتا ہوں آپ بھی پڑھ لیں درود پاک کی کبھی آپ نے فضیلت بتا دی کبھی آپ نے نماز کی اہمیت بتا دی ہاں آپ کو اگر اس کے لیے مواد چاہیے آپ کو اس کے لیے یعنی کوئی کانٹنٹ چاہیے تو ہم اویلیبل ہیں ہماری ٹیم اویلیبل ہے آپ کو مسلسلم کانٹنٹ بنا بنا کے بھی دے سکتے ہیں کہ آپ یہ جملے کہہ دیں آپ یہ بات کر لیں تو آپ اپنا ویکلی یا ہفتے میں دو بار کوئی ایسا میسیج بنا لیں کہ دو دن دو میسیج میرے دین کے لیے ہیں تاکہ آپ سے لوگ قریب آئیں دین سیکھیں اچھے اس میں آپ کو کرٹیسائز کیا جائے گا یہ پہلی بتا دو آپ کو یہ پہلے سے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جب کیونکہ آپ کی شہرت دین کی وجہ سے نہیں ہے ٹھیک ہے نا آپ کی شہرت انٹرٹینمنٹ یا وٹیور آپ کی وجہ شہرت ہے جب آپ کیونکہ آپ کے ویورز بھی ہوئی ہیں جب وہ ویورز دیکھیں گے کہ یہ کہاں سے دین کی باتیں شروع ہوئیں ہم نے تو اس کے سبسکرائب ہی نہیں کیا تھا تو اب آپ کا امتحان شروع ہوگا کہ آپ باقی دین کا کام کرنا چاہ رہے ہیں آپ اپنے لائک اور فالوارز بڑھانا چاہ رہے ہیں آپ کا مقصود یہ ہے کہ شاید یہ میرے گناہوں کا کفارہ ہو جائے یہ میری مغفرت کا ذریعہ ہو جائے تو اب آپ نے مقابلہ کرنا ہے مجھے وہ لوگ کیوں چاہیے کہ جب میں دین کا نام لوں تو ان کو برا لگتا ہے تو وہ تو میرے دوست نہ ہوئے نا مجھے وہ چاہیے کہ جب میں دین کا نام لوں تو میری حوصلہ افضائی کرے تو ہیٹرز سے آپ ویسے ہی نہیں گھبراتے آپ بڑے دل والے لوگ ہو تو ایسے ہیٹرز آئیں گے کہ جب آپ دین کی طرف چلنے کی بات کریں گے تو آپ کی رکاوٹ بنے گی لیکن آپ نے اگر ثابت قدم رہنا ہے کچھ فالوارز کم بھی ہو جاتے ہیں کچھ لائکس کم بھی ہو جاتے ہیں کچھ لوگ ایسے بھی ملے کہ یار جب میں الٹی سیدھی ویڈیو بناتا ہوں تو ترے سارے لائکس ملتے ہیں جب میں اللہ رسول کی بات کرتا ہوں تو بہت تھوڑے لائک ملتے ہیں لیکن وہ جو تھوڑے لائک ہے نا اگر وہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو کر اللہ لائک کر دے مجھے اور آپ کو اللہ کے حبیب لائک کر دے ہیں تو بتاؤ یہ لائک اچھا نہیں ہے مجھے کروڑ لوگ لائک کریں اللہ کی بارگاہ میں میں ان لائک ہوں اللہ کے رسول مجھے پسند نہیں کرتے تو مجھے کرون لائک کس کام کے اور زندگی میں میں کوئی ایسا کام کرلوں کہ مجھے اللہ اور اس کے رسول لائک کر دیں ان کی بارگاہ کا پسندیدہ بن جاؤں تو زندگی کا حاصل ہے ہاں یاد رکھیے یہ یہ لوگ ہوتے نا کاندے پر اٹھانے والے یہی لوگ جو ہے نا وہ کھڑے میں بھی گراتے ہیں ہمیں ایک ہی ٹارگیٹ رکھنا ہے کہ میں وہ عمل کروں جس سے اللہ اور اس کے رسول مجھ سے راضی ہو جائیں لوگوں کے لیے میں مجھ سمیت اور ویورز کے لیے یہ بڑی ریلیونٹ حدیث ہے ایک حدیث پاک میں نے پڑھی جس کا مضمون ہے کچھ لوگ ہوتے ہیں جو مخلوق کو راضی کرنے کے چکر میں اللہ کو ناراض کر بیٹھتے ہیں اور ایک وقت آتا ہے کہ مخلوق بھی ان سے ناراض ہو جاتی ہے اور آگے حدیث کا جو سنیے کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو اللہ کو راضی کرنے کے لیے مخلوق کو ناراض کر بیٹھتے ہیں اور ایک وقت آتا ہے اللہ مخلوق کو بھی ان سے راضی کر دیتا ہے اب ذرا اس روایت کو ذہن میں رکھئے گا میں دو ایکزیمپلز دیتا ہوں وہ بندہ جو ساری زندگی حرام کام کرتا رہا لوگوں کو انٹرٹین کیا لوگوں کو بڑا انجائے کروایا بڑا فیم کمایا مگر کام غلط تھا مجھے بتائیے جب اس کا آخری وقت آتا ہے جب وہ دنیا سے جانے والا ہوتا ہے یا جب اس پر زوال آتا ہے تو کون لوگ ہوتے جو اس کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں لوگ بھول جاتے ہیں کیونکہ ہر اروج کا زوال ہے اب کوئی اور آ جاتا ہے اس کی جگہ پر لوگ اس کے فالوورز بن جاتے ہیں راضی کیا مخلوق کو اللہ کو ناراض کیا بندے بھی چھوڑ گئے مرنے کے بعد کون اس کی قبر پر جاتا ہے کون اس کی فاتحہ پڑتا ہے کون اس کی برسی کرتا ہے اب آئیں دوسری طرف وہ لوگ جو اللہ کو راضی کرنے کے لئے جیتے ہیں اور اس کام میں مخلوق ناراض ہو جاتی ہے اس کی ایک مثال مثالیں بہت ساری ہیں خاجہ خاجگان خاجہ غریب نواز آپ جب ہندوستان گئے نا پورا ہندوستان خلاف ہو گیا ایوری بڈی آپ کو بیٹنے نہیں دیتے تھے آپ کو کھانا نہیں دیتے تھے آپ کو کھڑا کر دیتے تھے مگر کیا ہوا ایک وقت آیا کہ نوے لاکھ لوگوں نے آپ کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا اور آج آٹھ سو سال سے زیادہ وقت ہو گیا ہے خواجہ کو مجھے بتاؤ دنیا کا کون سا مسلمان ہے جس کے دل میں خاجہ غریب نواز کی محبت نہیں ہے مخلوق ناراض تھی رب راضی تھا اللہ نے ساری مخلوق راضی کر دی اب ٹارگٹ آپ نے منانا ہے کہ زندگی دیکھیں ہم سب نے دنیا سے جانا ہے صرف اسی کام کے لئے تو پیدا نہیں ہوئے نا انٹرٹینمنٹ کرواتے رہے ہیں لائکس بڑھاتے رہے ہیں مرنے کے بعد جواب نہیں دینا جب مسلمان ہیں تو ایمان ہیں نا تو اب اللہ نے اگر ایک مقام پر پہنچا دیا ہے نا تو لیٹس ڈو نیو اب کیوں نہ میں اس پورے کام کو چینج کروں اور میں اللہ کی راہ کی طرف لوگوں کو بلانا شروع کر دوں کسی طرح ان کو میسیجز ایسے دوں ینگ سٹر آپ کو فالو کر رہے ہیں بڑی تعداد میں نوجوان لڑکے لڑکیاں آپ کو فالو کرتے ہیں اور ان کی اندر کتنی برائیاں ہی آپ کو بتایاں اور ڈے بائی ڈے برائیاں بڑھتی جا رہی ہیں تو کیا پتا اللہ نے آپ سے کوئی بڑا کام لینا ہو آپ سے کوئی ایسی خدمت لینی ہو کہ آپ کو لاکھوں لوگ فالو کر رہے ہیں اور آپ کا ایک جملہ ان کے لیے اہمیت رکھتا ہے تو کیوں نہ میں کوئی ایسا کام کر جاؤں کہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنے کے لیے ہو تو میں آپ کا بھائی ہوں واللہ میں اس لیت سے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ پلیز اس بارے میں ضرور سوچئے میں نے بھی تین دن پہلے میں گھر پہ گیا ہوں بتیس سال کا نوجوان جس کا انتقال ہو گیا اس کا بھائی چار بھائی تھے تینوں بڑے بھائی موجود ہیں اس کا والد بھی دنیا میں موجود ہے میں سب سے مل کر آیا ہوں وہ بتیس سال کا بندہ چلا گیا رات بیمار ہوا صبح چلا گیا یوں زندگی ہے ہم بھی چلے ہی جائیں گے نا پتہ نہیں کب ہمارے دوست کہیں گے فلاں بھائی تھا ہمارا چلا گیا چار پانچ دن ہمارے فینز شاید کچھ میسیجز کر دیں گے پھر اس کے بعد کیا ہوگا میں ہوں گا اور میرے عمال ہوں گے نا قبر میں تو میں نے اکیرے جواب دینا ہے اللہ کو تو پلیز ایسا کر جائیں کہ جو مرنے کے بعد قبر میں ہمیں آسانی دے ہم اللہ کو جواب دے سکے اور یہ جو نا بعض اوقات یہ میڈیا ایک طرح سے بڑی کمال کی چیز ہے جیسے ابھی ہم جو کر رہے ہیں نا انشاءاللہ یہ اتنا کمال ہو رہا ہے کہ میں اور آپ مر بھی جائیں گے نا یہ ویڈیو باقی رہے گی آپ کی اچھی اچھی باتیں لوگ سنتے رہیں گے اور آپ کو قبر میں سواب ملتا رہے گا لیکن یہی میڈیا اتنا خطرناک بھی ہے کہ اگر میں نے اسی میڈیا پہ کوئی غلط چیز لگا دی نا گناہوں والی جیز میں چلا جاؤں گا آپ چلے جائیں گے وہ باقی رہے گی وہ ڈیلیٹ کون کرے گا لوگوں کے موبائل میں سیو ہوگی پتہ نہیں کون کون سے سوشل میڈیا پلیٹ فورم پہ ہوگی وہ چلتی رہے گی اور اللہ ناراض ہوا تو قبر میں اس پر کہیں مارنا پڑتی رہے لیٹس ٹھنک آباؤٹ جی نیکسٹ کوئی سوال کرنا چاہے اسلام علیکم والیکم السلام ورحمت اللہ میرا نام دیل مرسا ہے اور میرا سوال سپیشلی آپ سے ہے کہ سب سے پہلے تو یہ سوال ہے کہ یہ دعوت اسلامی ارگنائزیشن ہے یہ دراصل وجود میں کم آئی اس کا بیسیک پرپس کیا تھا آخر یہ بنی ہی کیوں کس کا اصل اوریجن کیا تھا اور آپ اس سے کیسے ریلیٹ ہوئے کہ آپ یہاں کیسے آئے اور آپ کی سپیشلی کہ جہاں تک میں دیکھتا ہوں کہ لوگ یہاں آپ کو بہت زیادہ لائک کرتے ہیں آپ کا بولنے کا انداز اور میں بسیکلی یہ جاننا چاہتا ہوں کہ دراصل حقیقت میں آپ کی گرومنگ کس نے کی ایک ہی باری میں بہت سارے سوال کر لیے دعوت اسلامی انیس سو اکاسی میں بنی کراچی میں ہی بنی اور کراچی کے ایک چھوٹے سا علاقہ ہے خاردر ہمارے امیرہ علیہ سنت جو تھے وہ بڑے غریب خاندان سے تعلق رکھتے ہیں یہ بہت بڑی ہسٹری ہے بلکہ میں ایک آپ کو مشورہ دوں گا بلکہ ہماری مجلس سے ارز کروں گا دعوت اسلامی کیسے بنی یہ ایک سیڈی ہے وہ آپ کو پیش کر دی جائے کیونکہ امیرہ علیہ سنت نے خود وہ پوری جرنی بیان کی ہے کہ میں کیسے غربت کے عالم میں چلا بچپن میں آپ کے والدین کا انتقال ہو گیا یعنی امیرہ علیہ سنت نے توفیاں اور برتن بھی بیچے جھاڑو تک بیچے ہیں اتنی غربت والی زندگی انہوں نے گزاری ہے مگر اس بردے کلندر کا ایک ہی مائنڈ سیٹ تھا کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے وہ درس کے لئے چلتے رہے وہ بیان کرتے رہے لوگوں کو قریب لاتے رہے چار ساتھی ہوئے دس ہوئے پچاس ہوئے پھر ذہن بنا کیوں نہ کوئی ارگنائزیشن بنا لی جائے اور ایک ارگنائزیشن وجود میں آپ مسجد کے امام بھی تھے مگر وہ خیطر اخلاص ہونا میں تو تنہا ہی چلا تھا جانب منزل ایک ایک آتا گیا کاروان بنتا گیا اور میری خوشبختی یہ ہے کہ جب دعوت اسلامی سٹارٹ ہو رہی تھی نائنٹین ایٹی ایٹی ون میں تو میرے والد صاحب جو تھے وہ امیر علیہ السنت کے قریب آ گیا اچھا میرے والد صاحب بڑے موڈرن تھے بہت خوبصورت بھی تھے ہماری کمیونٹی میں انہیں بابو کہا جاتا تھا داڑی بھی نہیں تھی ان کی تو وہ بیمار ہوئے ان کا ٹانسلز کا آپریشن تھا تو امیر علیہ السنت ان کے اس وقت بھی نائنٹین ایٹی میں ان کے لیے ہسپٹل پہنچے ان کی عیادت کے لیے اور وہاں میرے والد صاحب کو دیکھیں کیا ذہن دیتے ہیں بیفور دعوت اسلامی یاکوب بھائی یاکوب نام تھا میرے والد صاحب کا اللہ جنت نصیب کرے ان کو کہ داڑی رکھ لیں پھر والد صاحب ماحول میں آگئے داڑی رکھ لی انہوں نے تو میں اس زمانے میں میری سیونٹی فور کی پیدائش ہے سات آٹھ سال کی عمر تھی تو وہ اس زمانے سے امیر علیہ السنت کے پاس لے جاتے رہے تو جیسے آپ نے کہا گرومنگ کسنے کی تو امیر علیہ السنت کی ہی بارگاہ سے تربیت ہوتی رہی آج جو بھی کچھ ہوں اگر کچھ بول سکتا ہوں یا کچھ آتا ہے تو وہ امیر علیہ السنت ہی کی برکت ہے ان کی تربیت ہے دعوت اسلامی کی برکت ہے اللہ کرے کہ استقامت نصیب ہو آپ یہ میرے لئے بھی دعا کریں میں آپ کے لئے بھی دعا کرتا ہوں کہ نیک ماحول بھی ملے اور اللہ اس میں ہمیں استقامت بھی دے اور ایسے ہی نیک ماحول پر اللہ ہمیں ایمان اور آفیت کے ساتھ موت بھی دے کچھ لوگ گریجولی آتے ہیں پھر چلے جاتے ہیں شیطان حملہ کر دیتا ہے تو اللہ کرے کہ دینی ماحول سے ہم جڑے رہے ہیں بہت شکریہ آپ کا جی اسلام علیکم والیکم السلام میرا محلی فیاضہ ہے اور میں پنجاب سے بلانگ کرتا ہوں سرگودہ سے ماشاءاللہ پہلے تو مجھے بہت خوش ہوئی کہ آپ لوگوں نے ہمیں یہاں پر بلایا اور جس طرح آپ لوگوں نے ہمیں ٹریٹ کیا یہاں پر آپ کی ٹیم بہت اچھے طریقے سے ٹریٹ کرتی ہے بہت شکریہ ٹھیک ہے اور میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ کا اجتماع عددہ تھا ملتان کے اندر وہ اب نہیں ہوتا اور دوسری بات یہ ہے کہ جس طرح اہل سنت کے جو امیر ہیں وہ ایک روپیا سیلیرین لیتے بلکل بھی اور آپ سیلیرین لیتے ہیں یا نہیں لیتے آج تو بڑا پرسنل ہو گئے ہیں چلے انشاءاللہ میں جواب دیتا ہوں ملتان اجتماع ہمارا الحمدللہ کئی سالوں تک ہوتا رہا لیکن اب ہمارے پاس کچھ ایسی اطلاعات تھی انفورچنٹلی جو پچھلے دس بارہ سال پاکستان میں گزرے ہیں وہ دہشتگردی کے حوالے سے ٹیررزم کے حوالے سے بڑے خطرناک تھے اور بدکسمتی سے مذہبی اجتماعات پر بھی حملے ہو رہے تھے تو لائن آرڈر کی سچویشن کی وجہ سے ہمیں قانون نافذ کرنے والے اداروں نے مشورہ دیا خاص طور پر اس سال جس سال ہم نے کینسل کیا کہ ہمارے پاس سٹرونگ اطلاعات ہیں کہ آپ اجتماع نہ کریں کیونکہ کچھ اللہ نہ کرے پرابلم ہو جائے تو آمیر علیہ السنت جو ہے وہ بڑی کمال کی پرسنیلٹی ہیں دیکھیں اجتماع ہوتا ہے تو آپ کی واوا ہوتی ہے کہ بھئی اتنے لاکھ لوگ آپ نے جمع کیے لوگ فگر آؤٹ کر رہے ہوتے ہیں کسی بڑے اجتماع سے ملا رہے ہوتے ہیں کمپیریزن چل رہا ہوتا ہے لیکن انہوں نے کہا کہ ہم اپنے لیے لوگوں کو جمع کریں اور ان کی جان خطرے میں ڈالیں وہ بھی تو کسی ماں کے بچے ہیں نا تو پھر ہم نے بڑا یہ بڑا کڑا ڈیسیشن تھا کہ ملتان اجتماع کو پاسپ بون کیا گیا لیکن میں آپ کو صحیح بتاؤں جس سال ملتان اجتماع بند ہوانا وہی سال تھا یا اس سے کچھ عرصہ پہلے ہمیں مدری چینل مل گیا تو مدری چینل پر ہم روزی ملتان اجتماع کر رہے ہیں دوسرے لفظوں میں لاکھوں لوگوں میں روزی دیکھ رہے ہیں مدری مذاکرہ جب سیٹرڈی نائٹ ہم کرتے ہیں تو ہمارے پاس جو فگرز ہیں کہ محتاط انداز میں کم ہوں تو شاید ایک کروڑ سے زیادہ لوگوں میں دیکھ رہے ہوتے ہیں تو اتنی بڑی تعداد میں لوگ ہمارے ساتھ ویسی جوائنٹ ہیں اور پھر ہم نومل اجتماع کری رہے ہوتے ہیں تو ہم سٹی وائز پروگرام کری رہے ہوتے ہیں لیکن اب دعوت اسلامی اتنی ایکسپینڈ بھی ہو گئی ہے کہ ہم کسی ایک میدان میں پورے پاکستان کا اجتماع کر بھی نہیں پائیں گے تو ہم اس لئے سٹی وائز پروونس وائز ڈیویزن وائز ہم کام کر رہے ہیں اور اللہ وہ دن لائے کہ اتنی آسانیاں ہو جائیں لائن آرڈر سچویشن اتنی اچھی ہو جائے تو ہو سکتا ہے کسی بڑے اجتماع کا مرکزی مجد سے شورہ اعلان کر دے دوسرا آپ نے جو مجھ سے سوال کیا نہیں الحمدللہ میں دعوت اسلامی سے بھی ایک روپیہ نہیں لیتا اور اللہ پاک نے یوں سمجھئے کہ بڑا نوازہ ہوا ہے ہم ایک بزنس فیملی سے تعلق رکھتے ہیں میں اپنے والدین کا بڑا بیٹا بھی ہوں اور بزنس بھی ہم کر رہے ہوتے ہیں اور میرے پاس ٹائم تھوڑا کم ہوتا ہے لیکن میرے بچے ہیں وہ بزنس دیکھ رہے ہیں ہمارا فیملی بزنس ہے تو الحمدللہ والد صاحب نے شروع سے یہ تربیت کی تھی کہ بیٹا دعوت اسلامی کو دینا ہے لینا نہیں ہے اور الحمدللہ اس وقت سے ہم کچھ بھی نہیں لیتا میرے آپ سے ایک اور سوال بھی ہے بیشک ڈڑنے والے تو آپ لوگ نہیں ہیں لیکن آپ کو کبھی پرسنلی کوئی اٹیک یا کچھ سگرہ ملتے ہوں دیکھیں آپ جب دین کا کام کر رہے ہوتے تو جن کو دین پسند نہیں ہے جن کو نبی پاک کی محبت پھیلانا پسند نہیں ہے تو ان کے تھیوں آنکھوں میں آپ کانٹے ہیں دیکھیں جب بھی آپ عزت اللہ پاک دیتا ہے تو کچھ حاسدین ضرور ہوتے ہیں آپ کے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہوگا کہ جب آپ کسی بھی چیز جگہ پر ترقی کر رہے ہوتے ہیں تو کچھ لوگ تو بہت آپ کو اپریشیٹ کرتے ہیں مگر کہیں نہ کہیں کوئی ایک سیکٹر ہوتا ہے جس کے مفادات پر زد پڑھ رہی ہوتی ہے تو وہ آپ کے اینیمی بن جاتے ہیں تو ہمارے پاس بھی ایسی اطلاعات آتی رہتی ہیں کہ بھئی آپ کے جو لوگ ہیں جو خاص طور پر اہم لوگ ہیں دعوت اسلامی کے وہ احتیاط کریں وہ سیکیورٹی کے پر غور کریں تو آپ دیکھتے ہوں گے کہ فیضان مدینہ میں بھی سیکیورٹی کا انتظام ہے اور یہ ہم نے اسی لئے رکھا کہ آپ سب بھی آئیں تو آپ کی بھی سیکیورٹی ہو تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ اپنے اجتماعات میں سیکیورٹی وغیرہ کے معاملات کو دیکھیں اور یہ اللہ تعالی حفاظت کرنے والا ہے ہم جتنی بھی سیکیورٹی کر لیں حفاظت کرنے والی ذات رب کائنات کی ہے تو آپ دعا بھی کریں اللہ ہماری بھی حفاظت فرمائے آپ کی بھی حفاظت فرمائے جی السلام علیکم محمد حمد السلام علطاف ہے میں بھی باورپور سے بلانگ کرتا ہوں سر میرا قوشن آپ سے تھا کہ ہم آپ کو دیکھتے ہیں پاکستان کی جیفرنٹ سیٹیز میں اور فاران میں بھی دیکھتے ہیں تو آپ اپنا ٹائم کیسے منیج کرتے ہیں الحمدللہ ہمارا ایک شیڈیول بنتا ہے ہماری دعاوت اسلامی میں ایک بڑا پیارا سسٹم ہے کہ ہر رکنے شورہ کو ہر بڑے ذمہ دار کو اپنا پیشگی شیڈیول بنانا پڑتا ہے ہماری ترمیرالوجی میں اس کو ہم پیشگی جدول کہتے ہیں یعنی میں آج اگر جنوری میں ہوں تو میں نے فروری کا اپنا پورا شیڈیول بنا کر اپنے مرکز میں جمع کرا دیا ہے کہ میں فروری میں کہاں کہاں جاؤں گا کہاں بیان کروں گا مدنی کافلے میں کس کا کب سفر ہوگا کس کس ڈپارٹمنٹ کا میں نے مشورہ کرنا ہے تو جب یہ ڈیسائیڈ ہے نا تو مجھے بھی پتا ہے کہ میں نے فلا دن فلا جگہ جانا ہے تو جب تک آپ پلان نہیں کرتے نا اپنے شیڈیول کو تو پھر آپ تھوڑا کام کرتے ہیں لیکن جب آپ آورلی بیس اپنے شیڈیول کو پلان کر لیتے ہیں کہ اس ایک گھنٹے میں میں نے یہ کام کرنا ہے تو اللہ کی رحمت سے آپ بڑا کام کر لیتے ہیں تو بہت آرگنائز تحریک ہے بہت آرگنائز ہمارے ہاں کام ہوتا ہے کیونکہ اگر آپ نے بڑا کام کرنا ہے تو آپ نے ٹائم مینجمنٹ کرنی ہوگی اگر ٹائم مینجمنٹ نہیں ہے تو پھر آپ ایک دن میں بہت تھوڑا کام کر پائیں میرے ایک اور سوال ہے کہ دعوت اسلامیہ نے ابھی تھیلیسیمیا کے حوالے سے ایک جو ہے وہ نئی ایک کمپین سٹارٹ کی ہے تو وہ کمپین کی وجہ بسیکلی کہیں یہ ہے کہ یہاں کے ایمپلائز کوکین تھیلیسیمیا کا بہت زیادہ پرابلم ہے یا گلوبلی جو ہے نا اس چیز کے حل کے لیے آپ بسے بڑا انٹرسٹنگ کوئیسن کرتے ہیں اور اچھا ہے یہ سوال پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جنہوں نے دنیا میں ٹریول کیا ہے انفورچنٹلی کہنے میں مزا نہیں آ رہا کہ دنیا میں تین چار ملکی رہ گئے ہیں جس میں تھیلیسیمیا ہیں باقی دنیا سے تھیلیسیمیا ختم ہو چکا ہے اور اس میں ہمارا پیارا وطن پاکستان بھی ہے پاکستان میں جو ہماری معلومات ہے اس کے مطابق ایک سے ڈیڑھ لاکھ بچے تھیلیسیمیا کے مریض ہیں اور اگر آپ نے تھوڑا سا تھیلیسیمیا کے مرض کو قریب سے دیکھا ہونا یہ اتنا خطرناک مرض ہے ہر پندرہ دن بعد اس بچے کو خون بدلنا پڑے گا ماباپ ہر پندرہ دن بعد جیتے ہیں اور مرتے ہیں اور اس سے بڑی خطرناک بار کہ ماباپ کو یہ پتا ہے کہ یہ بچہ اکیس بائیس یا میکسیمم تئیس سال کی عمر میں چلا جائے گا تئیس سال سے زیادہ نورملی تھیلیسیمیا کا مریض نہیں جیتا پیدا ہوتے ہی یہ پتا چل جاتا ہے ماباپ کو کہ یہ بچہ بائیس تئیس سال میں میں چھوڑ جائے گا پھر بھی پالتے ہیں یہ ماباپ کی محبت بھی دیکھیں اچھا ہم مذہبی تحریک ہیں ہمارا کام یہ نہیں تھا ہم تو دین کی تبلیغ نماز پڑھانا روزہ رکھوانا دین کی طرف برانا یہ کام کر رہے تھے کرونا وائرس آیا جہاں بہت سارے ڈیزاسٹر ہوئے نا وہاں آپ نے دیکھا ہوگا کہ سوشل میڈیا پر ایک کمپین چلی کہ بچے بینر لے کے ٹی وی پہ آگئے سوشل میڈیا پہ آگئے کہ ہمیں خون دلوائیے ورنہ مر جائیں گے کیونکہ سکولوں سے کالجز سے بزاروں سے لوگ جاتے تھے خون دینے کے لیے وہ بزارے ہی بن اسکولے ہی بن اچھا پھر ایک بڑا فنومنہ تھا کہ یہ مشہور کر دیا گیا کہ ہسپٹل کے قریب میں جانا کرونا کے دنوں میں جب پیک چل رہا تھا کہ ہسپٹل کے قریب میں جانا ادھر وائرس ہے تو اب کوئی بھی نہیں جا رہا اب وہ بچے کہہ رہے ہیں کہ اگر خون نہیں ملے گا تو ہم واقعی مر جائیں گے وہ تو اب یہ اتنا بڑا سانحہ ہو جاتا اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے کہ تیس چالیس پچاس ہزار بچے دنیا سے چلے جاتے اب جب یہ خبر عبیر علیہ سنت تک پہنچی تو وہ شخصیت وہ لیڈر جو تنظیم چلا رہا ہے دینی جو مدرسے چلا رہے ہیں جو نمازی مسجدیں بنا رہے ہیں انہوں نے اعلان کیا کہ پہلا اعلان ہے میرا خون لے لو اگر لگتا ہے تو اور دعوت اسلامی والے لکھ رہے ہیں اور جا کر ہسپٹل میں جا کر خون دیں بلیف می لائنیں لگ گئیں ہسپٹل کے باہر ڈاکٹر حیران ہو گئی کہ کونسی قوم ہے جو اس حالت میں آ گئی ہے ہمارے پاس باقاعدہ پیغام موجود ہیں سرٹیفیکٹس موجود ہیں کہ اب ہمیں خون نہیں چاہیے کیونکہ خون رکھنے کے لیے بھی ایک انتظام کرنا پڑتا ہے نا کہتے ہیں ہمارے فریج بھر گئے ہماری جو سامان تھا وہ سارا بھر گیا ابھی رک جائیں پہلے ہم یہ بچوں کو لگا دیں پھر دیجئے گا آپ یقین کریں دعوت اسلامی نے پینتیس ہزار سے زیادہ خون کی باٹلز دیں ان دہ ہسٹری آف پاکستان کوئی سنگل انجیو ایس ہی نہیں ہے جس نے یہ کمال کیا ہو جو دعوت اسلامی نے کیا اور اس کا ادراک چینلز نے کیا اینکرز نے کیا سلوٹ کی اور انہوں نے میرے اللہ سنت کو ٹی وی پر آ کر کہ آپ نے بڑے سانے سے وطن کو بچا لیا اچھا اب ہم خون تو ہر ہفتے ہمارے کیمپ لگ رہے ہیں بھر ہم بیٹھے کہ یہ خون کب تک دیتے رہیں گے بچے تھیلے سیمیا کے مریض بنتے رہیں گے اور ہم ان کو خون دیتے رہیں گے کیا ایسا پوسیبل ہے کہ یہ مرضی ختم کر دیا جائے جب دنیا میں ختم ہو گیا ہے پھر ہم نے ڈاکٹروں سے میٹنگ کی بڑے بڑے اداروں سے میٹنگ کی پھر ہم نے اس کا طریقہ پتا چلا اور اگر شادی سے پہلے میاں بیوی کا ٹیسٹ کروا لیا جائے اور ان میں سے اگر دونوں میں سے کوئی ایک بھی مائنر نہیں ہے دوسرا مائنر مریض بھی ہے تو پرابلم نہیں ہے تو بھی پرابلم لیکن دو مائنر کی اگر شادی ہوگی تو ایک چانس ہے کہ ان کے بچے تھیلی سیمیا کے مریض پیدا ہو سکتے ہیں تو ہم نے اب کیا سوچا کہ حل یہ ہے کہ ہم ایک اویرنس کمپین چلائیں پورے پاکستان میں یہ کمپین چلائیں گے انشاءاللہ کہ شادی سے پہلے ٹیسٹ کروائے جائیں اور دعوت اسلامی اپنے بحاف پر یعنی بارہ لاکھ ٹیسٹ کروانے کا ارادہ رکھتی ہے اور ہم یہ فری آف چارج پاکستانیوں کا ٹیسٹ کروائیں گے کمپیوٹر میں اس کا ڈیٹا سیف کریں گے اور ایک ایسا ڈیٹا ہمارے پاس آ جائے گا کہ ہم پھر حکومت پاکستان کو اور بڑے اداروں کو یہ ڈیٹا خود دیں گے ہمارے نیت ہے کہ جناب اس گاؤں میں اس خطے میں اس خاندان میں تھیلی سیمیاں ہے آپ جائیے پورے خاندان کو سرچ کر لیجئے تو بارہ لاکھ ٹیسٹ کے بعد ایک ایسا ڈیٹا بن جائے گا اور آپ سمجھتے ہیں کہ جب بارہ لاکھ لوگ ٹیسٹ کروائیں گے تو کہتے ہیں نا زبان جو ہے وہ عوام کی جو زبان ہوتی ہو پھر پورے پاکستان میں پھیلے گی تو لوگ باتیں کریں گے آویرنس شروع ہو جائے گی اور ہر بندہ شادی سے پہلے ٹیسٹ کروائے گا اور اگلے پانچ سالوں بعد آپ دیکھیں گے کہ پاکستان میں انشاءاللہ کوئی تھیلی سیمیاں کا مریض پیدا نہیں ہوگا یہ ہم نے کیوں سوچا کہ دعوت اسلامی کی روٹس فروم گلگت ملتستان سے لے کر کراچی خیبر پختون خواہ سندھ کے منٹیریر ہر جگہ موجود ہیں ہم یہ کام کر سکتے ہیں ہر تنظیم نہیں کر سکتی تو کیونکہ اللہ پاک وہی بری بات جب اللہ نے ہمیں عزت دی ہے اللہ نے ہمیں ریسورسز دی ہیں تو کیوں نہ اپنے وطن کے لیے کام کر لیا جائے تو دعوت اسلامی نے یہ بیڑا اٹھایا اس کو ہم لانچ کر چکے ہیں عدیل بھائی کی سوال کا جواب یہ کہ آپ کے لوگوں میں ہمارے لوگوں میں نہیں پورے وطن میں یہ پرابلم ہے ہاں ہم نے اس ٹیسٹ کے لیے سٹارٹ کیا ہے ہمارے فیضان مدینہ سے کہ بھائی پہلے ہمارے امپلوئیز کا ٹیسٹ کر لیں ہمارے مدرسے کے بچوں کا ٹیسٹ کر لیں تاکہ کسی کے ذہن میں کوئی تھوڑا سا وسوسہ ہے کہ یاری ٹیسٹ کے پیچھے کچھ اور تو نہیں ہے تو پہلے بھائی ہم اپنے ہی کر رہے ہیں اس کے بعد آپ کر لیں اور سب کو کروائیں تاکہ اس مصیبت سے ہمارا وطن جان چھوٹ جائے یہ بڑی اچھی نیت ہے اس کمپین میں آپ ہمارا ساتھ دے سکتے ہیں میرا خیال ہے کہ سیونٹی پرسنٹ ایسے لوگ ہیں جن کو پتہ ہی نہیں ہے کہ تیلی سیمیا کیا ہے بہت اچھی بات ہے کو بیان کرنا شروع کریں اور پھر بات پوری کر کے یہ کہہ دیں کہ بھئی دعوت اسلامی والے کام کر رہے ہیں پہلے ہم کیا کر رہے ہیں ہم پورے پاکستان کے لوگوں کی ریجسٹریشن کر رہے ہیں دعوت اسلامی.net ہماری ویب سائٹ ہے fgrf.org دو ویب سائٹ ہیں ان دونوں ویب سائٹ کا آپ کو ایڈرس دیتے ہیں آپ منشن کر دیں اس میں اور کہیں بھائی آپ اپنے اپنی ریجسٹریشن کروا لیں ہم کیا کریں گے جب ان کے قریب ہم ٹیسٹ کرنے جائیں گے نا ان کو ایک ایس ایم ایس جائے گا کہ آپ کے قریب مرکز میں ٹیسٹ ہو رہا ہے آکے ٹیسٹ کروا لیں وہ ٹیسٹ فری کروائیں گے اس ٹیسٹ کے بعد جس کا مائنر نکلے گا جس کا زیرو اس کو تو بتا دیں گے آپ کلیر ہیں موچ کریں جس کا مائنر دیکھیں تھیلسیمیا کو میں تھوار اور سمجھا دیتا ہوں اچھی نیت کے ساتھ تھیلسیمیا کا کیا پرابلم ہے ہو سکتا ہے جتنے ہم بیٹھیں نا ہم میں سے بھی کوئی مائنر تھیلسیمیا کا مریض ہو مائنر جو ہوتا ہے نا وہ نورمل ہوتا ہے جیسے ہم میں آپ ہیں کوئی پرابلم نہیں ہے میجر جو ہوتا ہے نا وہ مریض ہوتا ہے جس کو ہر پندرہ دن بعد خون لگ رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے دو مائنر نہیں ملنے چاہیے اگر آپ میں سے ایک مثال کے طور پر میں نے مجھے جب پتا چلا نا کہ یہ یہ طریقہ ہے تو میں نے اپنے بچوں کا ٹیسٹ کرایا میں نے سنا یہ ریلیٹیوز میں ہوتا ہے جاتا ہے نہیں نہیں یہ ریلیٹیوز والی بیماریاں اور بھی ہیں ریلیٹیوز میں بھی ہو سکتا ہے لیکن اگر دونوں ریلیٹیوز مائنر نہیں ہیں یا ایک مائنر ایک زیرو ہے تو کروا دے شادی ٹھیک ہے مثال کا طور پر میرے بچے کے ساتھ کیا ہوا مجھے جب پتا چلا تو میں نے اپنے بچوں کا ٹیسٹ کرایا ہے میرے سارے بچے مائنر نہیں تھے تو اب میں نے کیا ہوا کہ اب مجھے جہاں ان کی شادی کرنی ہے وہاں ٹیسٹ کروانے کی ضرورتی نہیں ہے دوسرے والوں کو تکلیف دینے کی ضرورتی نہیں ہے جب آپ زیرو ہیں اگلا مائنر بھی ہے تو پرابلم نہیں ہے لیکن آپ اگر مائنر ہیں آپ میں سے کسی کو پتا چل جاتا ہے کہ یہ نوجوان مائنر ہے تو اب جب بھی اس کی شادی کرنی ہے تو سامنے والے کا یہ ٹیسٹ کروانے جائے کہ کہیں وہ بھی تو مائنر نہیں ہے یا ہو سکتا ہے دو بچے جو ہیں وہ بھیلی سیمیا کے مریض بن جائیں کیونکہ اس کے بعد جو زندگی ماں باپ کی ہے نا وہ بہت تکلیف میں ہے تو آپ پلیز اس کی اویرنس میں ہمارا ساتھ دیں دعوت اسلامی کو منشن کریں کہ یار یہتنا بڑا کام ہمارے وطن کے لئے ہو رہا ہے نا یہ تبلیغ کا کام تو نہیں ہے یہ تو وطن کی خدمت ہے بھئی یہ آپ بھی ان کا ساتھ دیں اور ہم بھی ان کے ساتھ کھڑے ہیں اور ایک اور کام کر لیتے ہیں اپنے اپنے سٹیز کو ہم کور کریں اور مزید کی بات یہ ہے کہ آپ کے جو فالوورز ہیں وہ ہیں یکسٹر تقریبا وہ غیر شادی شدہ لوگ ہیں تو وہ اگر ٹیسٹ کروالیں گے تو مجھے امید ہے کہ ہمارے وطن کے لئے بڑا اچھا ہو جائے اچھا ہم کیوں چاہ رہے ہیں یہ سوال آ سکتا ہے ذہن میں کہ یار آپ یہ کیوں چاہ رہے ہیں آپ کے سینٹر سے کروائیں دو چار سو روپے کا ٹیسٹر خود ہی کروالیں وہ کروالیں اس کا ڈیٹا نہیں آئے گا ہمارے پاس ہم چاہتے ہیں ایک سوفٹیئر ڈیٹا آ جائے تاکہ ہم ایک ڈیٹا بنا سکیں کہ کس خاندان میں کس خطے میں کس علاقے میں یہ پرابلم ہے تب ہی تو جا کے ختم کر سکیں گے ورنہ اگر اپنے طور پر لوگ کرا لیں گے تو ہمارے پر ڈیٹا نہیں آگے اس لئے ہم چاہ رہے ہیں کہ دعوت اسلامی کے ڈیٹ ورک کے ذریعے اگر یہ ہوگا تو بارہ لاکھ لوگوں کے جب آپ کے بعد ڈیٹا ہوگا then you make big plan for our country پھر آپ بہت اچھی انداز میں کنٹری کو جو نا اللہ رہا چاہت ہے حلسیمیا فری بنا لیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ تو اس کمپین میں ساتھ ہیں ہم ہمارے انشاءاللہ انشاءاللہ اسلام علیکم ورحمت اللہ ہی سب اچھ ٹک ٹاکرز اور یوٹیوبرز انسٹرگرامرز اور دیگر سوشل میڈیا سے تعلق رکھنے والے افراد کا فیضان مدینہ آنا ہوتا ہے یہ سوشل میڈیا سے تعلق رکھنے والے لوگ آئے ہیں آج تو ایک question تھا کہ بہت بڑا جو ہے نا وہ misunderstanding رہتی ہے کہ آر فیضان مدینہ جا رہے ہیں کپڑے کون سے لے کے جائیں جینز میں جا سکتے ہیں کہ نہیں پتہ نہیں کرتے والے کو گسنے دیں گے کہ نہیں اچھا امامہ تو پہننا پڑے گا نا یار اب داڑی رکھوا دیں گے فرس ٹائم میں داڑی رکھوا دیتے ہیں وہ کہتے ہیں ظلفیں بھی رکھو تو اب یہ سب آئے میں کچھ ڈر بھی ہوتا ہے کہ پتہ نہیں اب شام کو نگرانے شورا کے سامنے بھی بیٹھنا ہے پتہ نہیں کیا نیت کروا دیں اور کیا سین ہو ایک پریشر رہتا ہے تو آپ کچھ پریشر ریلیزنگ بات کر سکتے ہیں ان کو دیکھ کر تو پریشر ریلیز ہو جانا چاہیے اب باقی سار ہوگا کہ کتنے دوستانہ واحل میں ہم بیٹھے ہیں اور ان سے میری پہلی ملاقات نہیں ہے یہ ہمارے سبزی والے بھائی سے میرا خلے مالی دو اب ساتھ خانہ کھایا تا اللہ اور میں آنے سے پہلے مجھے کافی بندوں نے مجھے کال کی ہے کہ عثمان بھائی آرہا ہم نے وہاں پہ جانا ہے کیا ہوگا میں ڈر ہے یہ فلاں ہے کافی بندے جو ہیں نا شاید اسی وجہ سے نہیں بھی آئے اچھا میں اور عثمان بھائی نا ایک ایونٹ پہ تھے ٹھیک ہے تو میں نے کہہ رہا ہوں کہ میں بھی جا رہا ہوں ساتھ مجھے کہتے ہیں وہ پتہ ہے اس نے ایک کی بات کیا میں نے کہا کیا بات کیا اس نے مولیوں تے کول نہ جانا مولی ہیں جی تے مولی ہون جی لیکن جب ہم یہاں پہ آئے ہیں آپ لوگوں نے جس طرح ہمیں ٹریڈ کیا ہے ہم لوگ تو منٹلی بہت سیٹریفائیڈ ہوئی الحمدللہ دیکھیں وہ اکیرن چاہتے ہیں اور آپ بھی چاہتے ہیں کہ دین کے قریب آئے ہیں کون نہیں چاہتا مسلمان end of the day اس کے دماغ کے کسی کونے میں ہوتا ضرور ہے کہ یار میں نے اللہ کے قریب ہونا ہے اور یہ مسلمان ہونے کا تقاضی بھی ہے اللہ اور اس کی حبیب سے محبت کرنا تو ہم بھی یہ چاہتے ہیں اور آپ بھی یہ چاہتے ہیں لیکن کسی کو پریشرائز کر کر تو نہیں کیا جا سکتا نا تعاوت اسلامی سب کی ہے آپ جس بھی ہلیے میں ہیں آپ تشریف لائیں آپ جس بھی گیٹ اپ میں ہیں آپ تشریف لائیں مدنی مرکز آپ کا ہے ہم آپ سے دکرانو حدیث کی بات کریں گے جس کو ہمارا سودا لینا ہوں لے لے دکان پہ تو آپ جاتے ہی ہیں ہماری دکان پہ آپ آئیں ہم اپنی ایٹم سجا رہے ہیں آپ کے سامنے جو پسند آئے پک کر لیجئے ہم پریشر کر کے تو سودا نہیں بیچتے کل میں نے ایک ویڈیو لگائی تھی یہاں پہ آکے کہ ہم یہاں پہ مرکز پہ آئیں دعوت اسلامی تو مجھے ایک کمنٹ کسی نے کیا کہ اللہ آپ کو ہدایت دے تو مطلب ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں دیکھیں ہدایت آپ ایسا کریں میرے لئے سارے دعا کرنے اللہ مجھے ہدایت دے اس پہ کیا برا مانانے والی بات ہے اللہ ہم سب کو ہدایت دے ہدایت کا متبنی کون نہیں ہے میں تو روز دعا کرتا ہوں اللہ مجھے ہدایت دے کبھی بھی بندہ سیٹسفائی نہیں ہونا چاہیے کہ میں ہدایت پر آگیا ہوں ہم روز تو پڑھتے ہیں کہ اللہ سیدھے راستے پر چلا تو سیدھے راستے پر چلنے کی اگر کوئی دعا دیتا تو اس کا شکریہ ہدا کریں اللہ تیرا مہرمانی بھائی روز دعا کرنا اللہ مجھے ہدایت دے تو آپ میں نے کہا نا اس کو پوزیٹیو لیں لیکن اس کا نظریہ کچھ ہوتا آپ کو کیا پتا اس کے میسج کے پیچھے کیا ہے حضرت میں تو کہہ رہو نا سارے جتنے مجھے ویورز دیکھ رہے ہیں ہم سارے فیمس ٹکٹوکرز ہیں سوشل میڈیا انفلوینسرز ہیں تو ہم سے جب لوگ ملتے ہیں بڑا کریز ہوتا ہوں نے ملنے کا کہ ہم نے ان سے ملنا ہے سیلفز بنانی ہے یہ وہ ایک ملنے کا شوق ہوتا ہے ہمارے اندر بھی کچھ فیلنگز ہوتی ہیں کہ ہم اپنے فین وغیرہ سے مل رہے ہیں اور جس پوائنٹ و ویو سے لوگ آپ سے ملتے ہیں مطلب وہ آپ سے ملتے ہیں کہ کچھ دین سیکھ سکتے ہیں آپ نے ایک ٹائم پیڑ لگایا اس کے اندر بہت محنت کی اب آپ کو لوگ ملنا چاہتے ہیں سیلفز لیں چاہتے ہیں تو میں آپ سے پونا چاہتا ہوں کہ آپ کو کیا فیل ہوتا ہے کہ جب آپ کو لوگ ملتے ہیں پیار دیتے ہیں اتنا زیادہ عدیل کو اور عثمان بھائی کو تو تھوڑا تجربہ ہے زنیر بھائی کو چونکہ ان کے ساتھ تو سفر ہوا ہم لوگ عثمان بھائی اور عدیل بھائی بھی لیتے ہیں اور جو اس کی فیلنگز ہوتی ہیں جب وہ رائٹ ہمیں دیکھ رہا ہوتا ہے تو وہ ایک الگی وہ پرائس لیس لمحہ ہوتا ہے جب ہماری اس سے فرسٹ انٹریکشن ہوتی ہے تو ہر سیٹرڈے یہ پروگرام آتا ہے یوٹیوب پر بھی آپ اسے دیکھ سکتے ہیں اس کا نام ہی حمدر دی ہے تو آپ نے جو بات کہی definitely یہ جس کے بھی فین فالوئنگ ہوتی ہے اس کو اپنے فین سے پیاری ہوتا ہے اچھا ہماری فین فالوئنگ اس میں ایک بڑا تقدس کا ایک رشتہ ہے وہ بڑی تعظیم بڑا تقدس اور وہ ہم سے کچھ سیکھنا بازو کا تو دعا کرانا چاہتے ہیں دم کروانا چاہتے ہیں لیکن آپ بھی سمجھتے ہیں اب تو آپ کو سمجھانا آسان ہے کہ عام لوگوں کو سمجھانا بڑا مشکل ہے کہ آپ سے اتنی پیار سے ملنے آئے پھر بھی آپ نہیں ملے اور آپ نے ہمیں ایک سیلفی بھی نہیں دی ملاقات بھی نہیں کی تو ایک بندہ ہزاروں لوگوں سے تو نہیں مل سکتا اب کل رات جمعہ مہا تھے وہاں میں کہاں سب سے مل پاتا پوسیبل ہی نہیں تھا اور ویسی کرونا کے زمانے میں تھوڑی اتیاد کرنی ہوتی ہے لیکن ڈوڈ آؤٹ اچھا لگتا ہے اچھا ہمارے لئے کام بڑا کمال ہو گیا ہم چارے ہیں کہ لوگ نمازی بنیں ہم چارے ہیں کہ لوگ سنتیں اپنائیں ہم چارے ہیں کہ لوگ گناہ سے بچیں جب وہ ہمارے پاس آتے ہیں کہ آپ سے ملنا ایک سیلفی کھچوانی ہے اچھا پانچ وقت نماز پڑھو گے تو سیلفی کھچوانی ہے وہ کہتا ہے لبائک پکی ڈیت ہو گئے آج ہو بیٹس تو اباری اگر ایک سیلفی سے پانچ وقت نمازی بن جائے کوئی حرام کام چھوڑنے والا بن جائے کوئی سنت اپنا لے تو ہمیں بھی خوشی ہو رہی ہوتی ہے کہ چلو ٹھیک ہے یہ سیلفی نے ملاقات کا ایک الگ سسٹم بنا دیا ہے پہلے ہوتا کیا تھا جب یہ چکر نہیں تھا تو ہمیں لوگ ملتے تھے کہتے تھے حضرت دعا کرنے مدینہ جانا ہے دم کر دیں اب آ کے بندہ کہتا ہے حضرت سیلفی کھچوانی ہے کبھی سیلفی والی بات نہیں آپ کہنے سارا ویڈیو بنانی ہے اچھا ویڈیو ہو گیا ہے اچھا یہ پلس ہو گیا ہے اچھا ویڈیو آگئی ہے اچھا اب سیلفی جو ہے نا پہلے تو ہم تھوڑا سا وائٹ کرتے تھے پھر ہم نے سوچا کہ یار اگر اس کا دل خوش ہوتا ہے اس میں تو چلے کروا دینا چاہیے پہلے اس میں در پتہ ہی کیا لگتا تھا جب یہ سیلفی نہیں نہیں آئی تھی کہ پتہ نہیں کون ساتھ کھڑا ہو کے سیلفی کھچوالے گا اور بعد میں اس کے کارنامے آئیں گے تو لوگ کہیں گے فلاں خطرناک آدمی تمہارے ساتھ کھڑا تھا لیکن اب یہ اتنا عام ہو گیا کہ اب لوگوں کو بھی سمجھ آگئے کہ سیلفی نارملی چیزیں اس بندے کے ساتھ اس کا لنک ہونا ضروری نہیں ہے اچھا ایک کورس فال یہ ہے کہ آپ نے کوئی راشن کا بھی آپ پروگرام بنایا ہوا ہے کہ آپ غریبوں کی طرف راشن بھی بھیجواتے ہیں کوئی ایسا کوئی جی دعوت اسلامی کا ایک شعبہ ہے FGRF فیضان گلوبل ریلیف فاؤنڈیشن دعوت اسلامی کا جو یہ ویلفیر کا شعبہ ہے یہ ڈیزاسٹر کے موقعے پہ کام کرتا ہے یعنی ایسا نہیں ہے کہ ہم ہر روز ہی راشن بات رہے ہیں کھانا کھلا رہے ہیں جب ملک اور قوم پر پریشانی کا وقت آتا ہے تب ہم رییکٹ کرتے ہیں ہم نارمل ویلفیر اورگنائزیشن تو نہیں ہے نا ہم ایک دین کا کام کرنے والے جیسے میں نے آپ کو کہا تھیلی سیمیہ ایک بڑا ڈیزاسٹر ہے اس پر ہم کام کیا ہم نے کرونا کے زمانے میں جب لوگ بے روزگار ہو گئے تو ہم نے یہ ٹارگٹ لیا کہ ہم چھبیس لاکھ پاکستانیوں تک کھانا پہنچائیں گے اور آپ کو جان کر خوشی ہوگی کہ ہم پچیس لاکھ کے قریب لوگوں تک پہنچ گئے ہیں ہم نے لوگوں تک کیش پہنچایا راشن پہنچایا اور پکا ہوا کھانا پہنچایا لیکن ایک لیمٹ تھی جب لوگ ڈاؤن ختم ہوا تو ہم اپنے واپس کہ ہم نے اپنے کاموں میں آگئے اب اللہ نہ کرے کبھی کوئی سہلاب آتا ہے زلزلہ آتا ہے کوئی بڑا نزاسٹر ہوتا ہے ہم پھر اس پر ریاکٹ کریں گے اور انشاءاللہ اس پر کام کریں گے اللہ تعالی ہمارے وطن کو اور ساری دنیا کے مسلمانوں کو ہاتھ ساتھ سے محفوظ رکھے ہماری ٹیم اس وقت تھائیلینڈ میں کام کی پلاننگ کر رہی ہے وہاں سہلاب آیا جو لوگ کارنٹین ہوتے ہیں وہ بچارے راشن لینے کے لیے سٹور بھی نہیں جا سکتے تو ہم نے ایک آفر کیوئی ہے کہ جو کارنٹین ہے ہمیں میسج کریں ہمارا فیضان مدینہ یوکے میں آپ کو جان کر خوشی ہوگی کہ پچاس سے زیادہ یوکے میں دعوت اسلامی کے مرکز موجود ہیں تو ہمارے لوگ ان کے دور سٹیپ پر کھانا رکھتے ہیں بیل بجاتے ہیں کہتے ہیں کھانا رکھا ہوا ہے ہم بار چلے جاتے ہیں وہ دروازہ کھول کے اپنا کھانا لے لیتے ہیں تو یہ مسلمانوں کی خدمت ساری دنیا میں الحمدللہ کر رہے ہیں آپ نے ماشاءاللہ اتنے شعبہ جاد گنوائے دعوت اسلامی فلان جگہ کام کر رہی ہے فلان جگہ فور ایکزیمپل دعوت اسلامی جیلوں کے اندر قیدیوں پہ بھی کام کر رہی ہے الحمدللہ سیاحت ایک بہت بڑا شعبہ ہے اس میں دعوت اسلامی کب قدم رکھے گی آگئی نا قدم رکھ لی ہے زنیر ہمارے ساتھ ہیں ماشاءاللہ تو آپ سیاحت میں جائیں اور دعوت اسلامی کا کام کریں تو جو تبلیغ کر رہے ہیں دنیا بھر میں ہم کافلوں میں جا رہے ہیں سیاحت ہی تو کر رہے ہیں میں نے اللہ کی رحمت سے دنیا کا ہر کونہ دیکھا ہے you name it الحمدللہ فجی تک گیا ہوں جو آسٹریلیا سے آگے ایک جزیرہ ہے جہاں end of the world ہوتا ہے ادھر جائیں تو ایک کونہ فجی ہے ادھر جائیں تو سین فرنسکو امریکہ کا کونہ ہے کیلگری کینیڈا کا کونہ ہے نیچے آجائیں میپ کبھی کھول کر دیکھیے گا تو اس طرف دنیا کا کونہ ساؤتھ افریقہ کا شہر کیپ ٹاؤن ہے اب میں آپ کو مزے کی بات بتا دوں میں گیا سب جگہ ہوں فجی میں دعوت اسلامی کا مرکز ہے سین فرنسکو میں دعوت اسلامی کا مرکز ہے کیلگری میں دعوت اسلامی کا مرکز ہے کیپ ٹاؤن میں دعوت اسلامی کا مرکز ہے دنیا کا کون سا کونہ ہے جہاں دعوت اسلامی کا کام نہیں ہو رہا اور الحمدللہ میں نے ساری دنیا دیکھی میں بیانات کے لئے گیا میں سپیچیز کے لئے گیا میں بدنی کافلوں میں گیا تو آئیے بھئے آپ کو بھی آفر کرتا ہوں ہمارے ساتھ سیاحت کریں ساری دنیا کا سفر کریں اور بدنی کافلوں میں بھی سفر کریں اللہ تعالی ہم سب کو خوش رکھئے برکتہ اتا فرمائے صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد صلو اللہ علی صلو اللہ علیہ وسلم اسلام علیکم میرا نام علی فیاض ہے اور میں سر گودہ سے بلانگ کرتا ہوں آج میں آئے ہوں مدنی چنلل پہ اور مجھے بہت اچھی اچھی باتیں یہاں پہ سیکھنے سے ملی ہیں اور میں یہ باتیں لوگ کو جا کے بتاؤں گا بھی اور انشاءاللہ میں دوبارہ بھی یہاں پہ آؤں گا دن مرزع سے ہے اور یہاں ہم لوگ فیضانہ مدینہ تھے الحمدللہ دو دن رہے ہیں بہت کوئی ہاں سیکھنے کو ملا اسپیشلی دو ملاقاتیں رہیں دو حبیب انکل کے ساتھ اور ایک عمران عمران صاحب کے ساتھ بہت ہی اچھی ملاقاتیں تھیں بہت کچھ سیکھنے کو ملا اور یہ ایسا فیضان ہے یہ نام بھی اچھا ہے فیضان مدینہ فیضان ہی ہے اور امید کرتا ہوں کہ میں نیکسٹ بھی ہاں آتا رہوں گا اور ان سے بزرگوں سے فیض لیتا رہوں جی میرا نام عثمان آسیم ہے ماشاءاللہ یہاں فیضان مدینہ میں آئے ہیں یہاں پر مجھے بہت کچھ سیکھنے کو ملا عبدالحبیبہ سے ملاقات ہوئی جو ہمارے علم میں نہیں تھا وہ بھی ہمارے علم میں اضافہ ہوا تو انشاءاللہ ہم سوشل میڈیا میں اتنے ایکٹیو ہیں تو ہماری یہی کوشش ہوگی کہ ہم دین پر انشاءاللہ کام کریں گے اچھی اچھی باتیں جو ہیں ہم آپ کو بتائیں گے اللہ کرے کہ ہماری باتوں سے کوئی نہ کوئی عمل کر لے جس کا ثواب ہمیں بھی ملے گا مقبول جہا بھر میں ہو دعاوت اسلامی مقبول جہا بھر میں دعاوت اسلامی موسیقی